دوستو آج ہم بات کریں گے رشین ویکسین پوتنک وی کے بارے میں اور بات کریں گے کیوں اس کو ایک اے فورٹی سیون کی طرح افیکٹیو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک اے فورٹی سیون کے بارے میں بہت ہی فیمس باتیں ہیں کہ اس کو آپ مٹی میں ڈال کر آپ اس کو پانی میں ڈال کر چاہے آپ اس کو مٹی میں دبا کر پھر سے اس کو نکال کر دوبارہ چلائیں گے تو ویسے ہی چلے گی جیسے اے فورٹی سیون نہیں چلتی ہے تو اتنی زیادہ افیکٹیو ہے وشواس وڑی اے فورٹی سیون ہے جو کبھی رکھتی نہیں ہے اور کبھی اس میں خرابی نہیں آتی تو سپوتنک وی ویکسین کو بھی رشیا کی جو اے فورٹی سیون ہے اسی کی طرح ہی کمپیریزن کیا گیا ہے کہ یہ بھی اسی کے طرح بروسے مند افیکٹیو ہے بہت ہی بڑی ہے یہ ویکسینیشن ہے اور بات کریں گے اور کو ویکسین اور کووی شیلڈ ہے ان میں کیا فرق ہے اور کون سی بیسٹ رہے گی اور سپوتنک وی کے بارے میں اتنی زیادہ کیوں چاچا ہو رہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو آپ کو پورا سمجھاؤں گا میں کیسے لگوانا ہے اس کو کیا اس کے آپ کو فائدے ملیں گے کون سی ویکسین کے کیا کیا ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں کیا دیان میں رکھ رہے ہیں دوستو سپوتنک وی کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ ویکسینیشن کے بارے میں عام سی سمپل باشا ہندی میں آپ کو سمجھاؤں ہوا جان لیں یہ کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کے اندر ایک طرح کا جینٹک مٹیریل ہوتا ہے جینٹک مٹیریل جو کرونا وائرس کو ایک طرح کا رنگ روپ اس کے اندر گن بڑھتا ہے کیسے اس نے سبی کو بماری کھلانی ہے تو اس کے سپائک لگے ہوتے ہیں یہ سپائک سے یہ ہمارا شریر کا ایک نارمل سیل ہے تو کرونا وائرس جیسے ہمارے شریر کے نارمل سیل میں گستا ہے تو یہ سارے سپائک سے کنیکشن ہوتا ہے اس سیل سے گستنے والا کام اس سپائک سے شروع ہوتا ہے تو اس سپائک کی بہت ویلیو ہے تو ویکسینیشن کمپنی نے یہی کیا ہے کہ اکیلا سپائک نکال لو جس سے ہمارا جو شریر ہے پورا بمار بھی نہ ہو کیونکہ پورا جو وائرس ہے وہ تو گیا نہیں ایک اتنا حصہ ہی شریر میں گستا ہے اور اسی حصے کی پہچان ہمارا شریر کرونا وائرس جیسا ہی کرتا ہے اور اس سے جو لڑائی ہے اس میں ہمارا شریر جیت جاتا ہے کیونکہ ویکسین کے درانے یا پورا وائرس ہے وہ نہیں دیا جاتا اکیلا یہ والا حصہ اس کا ایک ٹکڑا بلکہ چھوٹا سا دیا جاتا ہے شریر کے اندر تو پورا ویکسین گیا نہیں تو اس ایک ٹکڑے کے سنبھالنے کی شریر کے اندر پاور ہے پاور کرتا ہے شریر لڑائی کر کے تو کافی سالوں تک امیونٹی ڈیویلپ رہتی ہے دوبارہ وائرس کی انفیکشن بہت ہی مشکل سے نامنکن ہو جاتی ہے دوبارہ ہونی یہی ویکسین کا فنڈا ہے اب چلتے ہیں کی کو ویکسین نے کیا کیا کو ویکسین نے ان ایکٹیو وائرس ڈالا ہے کی یہ جو وائرس ہے سارے کو مار ڈالا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز جیتی جاتی نہیں ہے سارے کو ہی مار ڈالا ہے ان ایکٹیو ہے تو اس لیے اس کے اندر جیسے یہ ویکسین لگائیں گے آپ کو بخار بھی کم ہوگا درد بھی کم ہوگا پیڑ کی دکتیں بھی آپ کو کم ہوگی دماغ کی ابھی آپ کو کوئی پرشانی نہیں آئے گی خون میں کوئی پروٹنگ بھی نہیں ہوگی کوئی جوانٹ پین بھی نہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت کم ماترہ ملیں گی تو یہ وائرس سارا ہی مار دیا گیا ہے اس لیے یہ ایک طرح کا سیب بھی ہوگی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی جتی جاکتی وائرس کی چیزیں انہوں نے چھوڑی نہیں ہے مرا ہوا وائرس اس کے اندر ڈال دیا ہے اب چلتے ہیں کووی شیلڈ کے اندر کووی شیلڈ کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے یہ جو سپائک ہے جو ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو کسی دوسرے وائرس کے اوپر کوئی اور دوسرا وائرس لے کر اس کے وائرس کے اوپر لگا دیا گیا ہے اب یہ دوسرا جو وائرس لیا ہے یہ لیتے ہیں جکھام خانسی والا جیسے محلاؤں پرشو بچوں کو جکھام خانسی والا وائرل انفیکشن ہوتی رہتی ہے سردیوں میں انہوں نے وائرس وہ والا لے لیا ہے پر اس کے اوپر جو سپائک ہے جو ٹکڑے ہیں وہ کورونا وائرس والے لگا دیئے ہیں تو اب یہ وائرس ہے یہ جکھام خانسی جیسے جو ہمارے شریر میں وائرس گستا ہے جکھام خانسی والا تو اسے میں بخار بھی چڑتا ہے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے بدن بھی ٹوٹتا ہے وہ ساری چیزیں بھی ہوگی پر آپ کرونا وائرس سے امیون بھی ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی سویر سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کرونا وائرس تو لیا نہیں ہے پر اس کے اندر جیتا جاگتا ہے ایک اور نارمل جکھام خانسی والا وائرس ہے تو نارمل جکھام خانسی والے وائرس سے اوپر جب یہ سپائی کرونا وائرس والی لگا دی گئی ہیں جنٹنگ انجنئر سے تو ہم کرونا سے بھی امیونٹی ہماری ڈویلپ ہو گئی ہے اور جو نارمل جکھام خانسی ہے اس سے بھی ہماری امیونٹی ڈویلپ ہو گئی ہے اب چلتے ہیں کہ سپوتنک وی کو ایک کی فوٹی سیون کیوں بولا گیا کی یہ ایک کی فوٹی سیون کی اطلاحی چلے گا اور پورا بروسے مند یہ ویکسن دے گا انہوں نے جو کووی شیلڈ ہے انہوں نے جو نارمل جکھام خانسی والے کئی سارے وائرس ہیں انہوں نے سی اچ اے ڈی او ایکس ون نائمک ایک ہی وائرس لیا ہے مقصد سپائیک کو اتار کے اس کیers لگا دیا ہے دیں وائرس لائی وائرس، یہ جیتا جاکتا لوائرس ہیں امر tertب chi ni değil یہ جیتا جاکتا نارمل جکھام س ξال قالا ٹھال ہے بھر اس کے اندر جو سپائیک ہے وہ کرونا والی لگا دیں وائرس دیں وائرس کبھی اندر کhana کی ہے انہوں نے کرونا وائرس کی جو کوو گ befستش lifes ہے انہوں نے ایک ہی ویرس لیا تھا پر سپوتنک V ہمارے میں انہوں نے دو ویرس لیا ہے ان کی دو ویرس کی دواز لگاتے ہیں کووی شیلل کی تو آپ کو جیسے ایک دواز آج لگی تو وہ ایک ہی ویرس والی ہے جو خامتنسی والے ایک ویرس والی چھ اے ڈیو ایک سون یہی ایک ویرس ہے اس کی ہی دوسری دواز آپ کو لگی پر سپوتنک V نے کیا کیا ہے آپ کو اور امیونٹی ڈویلپ کرنے کے لیے انہوں نے دو ویرس ڈیوز کی ہیں انہوں نے تو ایک کیا ہے پہلی ڈوز ہے یہ ایڈی ٹوانٹی سکس وائرس کی لگائیں گے آپ کو جو کی ایک نا کا نارمل جھخام خانسی والا وائرس ہے انہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہے ایڈی چھبی وائرس کی دوسری انہوں نے کیا کیا ہے جیسے انہوں نے دوسری ڈوز لگا دی ہے کووی شیلڈ والوں نے دوسری ڈوز کے اندر بھی سیم وائرس ہے انہوں نے دوسری ڈوز اور ڈوز کرنے کے لیے ایک اور وائرس کی ڈوز لگائی ہے ان کی جو دوسری ڈوز ہے وہ ایڈی فائیو اڈینو وائرس کی ہے تو انہوں نے دو وائرس کا پہلے آپ کو ایڈی ٹوانٹی سکس وائرس کی ڈوز لگی گی دوسری ڈی فائیو نو یہ دونوں ہی ایڈی چھبیس اور ایڈی پانچ یہ نارمل اڈینو جو خام خانسی والے وائرس ہیں جن سے نارمل انفیکشن ہوتی ہے ناکان گلے میں چھتی میں تو انہوں نے ایک یوز کیا تھا انہوں نے دو الگ الگ طرح کے یوز کیے ہیں وائرس اب الگ الگ طرح کے وائرس یوز کرنے سے آپ کے اندر امیونٹی بہت ہی تکری ڈویلپ ہوگی اس کے اندر ایک اور بڑی چیز ہے انہوں نے کیا کیا ہے جو سرچ ہوئی ہیں سپوتنک بی جو وائرس ہے وہ بی سیل امیونٹی کو زیادہ ڈویلپ کرتا ہے اس کے اندر بی سیل زیادہ کام کرتے ہیں جو انڈین وائرس ہیں ان کے ساتھ یہ ٹی سیلز کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو انڈین ویکسین ہے یہ ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کریں گی زیادہ یہ بی سیلز کو ایکٹیویٹ کریں گی تو آپ کو میں بتا دوں جو ٹی سیلز ہیں ان کی میکسیمم لائف سپین نو سال ہوتی ہے ٹی میموری سیلز کی مطلب کی آپ کو اگر ایک بار کوئی جکھام کھانسی والا وائرس آپ کے اندر گس گیا وہ آٹھ سے نو سال تک آپ کو دوبارہ آنے کی سنبابنہ بہت کم رہے گی کیونکہ یہ جو ٹی سیلز ہیں دوبارہ سے اس کو پہچان کر پہلے سی ایمیونٹی اس کے اوپر اٹیک کر کے آپ کو ٹھیک کر لے گی نو سال تک اس کا لائف پیریڈ چلتا ہے میکسیمم ہے یہ لگ بگ چھے نو مینے بعد یہ کم ہونے لگتا ہے ٹی میموری سیلز کا کام ہے پر بی سیلز کے بارے میں سرچ ہیں جو بی لیمفو سیڈز ہیں جب اس کو کوئی بھی وائرس اس کے ایمیونٹی ڈیویلپ کرتا ہے شریر میں تو یہ ڈیکیڈز تک بلہ گیا ہے کئی دسیوں سالوں تک چالیس پچاس سالوں ہو سکتا ہے سو سال تک آپ کو ایمیونٹی یہ بنی رہے بہت ساری ڈیکیڈز تک آپ کی ساری عمر تک ہو سکتا ہے ایمیونٹی اس سے بنی رہے کیونکہ یہ بی سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو بی میمری سیلز ہیں ان کی جو لائف سپین ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیکیڈز تک ہوتا ہے اس لیے سپوتنک وی نے اس کو ایک ہی فورٹی سیون بولا ہے کہ یہ ایک بار ایک کے فورٹی سیون آپ نے کھرید لیا تو یہ عمر بر ہی چلتی رہتی ہے فورٹی سیون کبھی رکتی نہیں کبھی خراب نہیں ہوتی جو ہماری ویکسین ہے اس لیے انہوں نے بھیللا ہے کہ یہ افیکٹیو ہے عمر بر ہی آپ کے لیے چلے گی پوری بروسی مند رہے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ دو وائرس الگ لگ لگنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو امیون ریکشنہ بہت سٹرونگ ہو کئی لوگوں کو بہت تیج بخار چڑے کئی لوگوں کو بہت تیج سردرد ہو کئی لوگوں کو پیٹ کی تکلیفیں بہت تیج ہو جائیں کئی لوگوں کو برین کی تکلیف ہیں ان کو تیجی تھوڑی سی ان کے لکشن بڑے ہوئے ملے اور جوڑوں کا دردہ وہ لکشن تھوڑا سا بڑا ہوا ملے پر اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے انہوں نے بھی جو سپوٹنک بھی ہے اکیلی یہی ان کے سپائی کی یوز کیا ہے وائرس ہے جو نارمل جو خامخانسی والا ہی یوز کیا ہے خوپ آپ کو سمجھ ہو گیا ہوگا کہ یہ سالو سال چلنے والی ویکسین ایک اے فورٹی سیون جو چلتی رہتی ہے ایک بار خرید لی تو یہ سالو سال ویکسین کیسے چلتی رہے گی آپ کے شریع میں کیونکہ بھی سیل کو سپوٹنک بھی ایکٹیویٹ کرتی ہے باقی ویکسین ساری بڑیاں اپنی ڈاکٹر کے حساب سے کو ویکسین کوئی شیل سپوٹنک بھی ہے یہ بھی لگوا سکتے ہیں میرا کام تھا آپ کو جانکاری دینی کی کیسے سپوٹنک بھی ہے وہ بھی سیلز کے تھرو آپ کو ڈکیڈز تک ساری عمر تک آپ کمیونٹی ڈویل کر سکتی ہے تو اس کے بینا بھی میرے چین پر بہت بہت سار ہیلتھ ٹاپکس اور ویڈیوز ہیں گھٹھی آلرگی اسکواں برین ٹیمر کینسر کیسے ہم بینہ آپریشن کے ہرٹ کے والو بینہ بدلائے ایفیسنسی بڑھا سکتے ہیں ڈیمیج والو کو رپیر کر سکتے ہیں کیسے ہم پرمننٹلی ڈیابٹیز اور تھائرڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں سارے میرے چینل پر ویڈیوز پرلدہ ہیں جن لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بھولے مت ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کل کے نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ